بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اس ویڈیٹوریل میں ہم اے ایس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے جو تیچرز ہیں چاہے وہ سبجیکٹ تیچرز ہیں یا کلاس تیچرز ہیں وہ اے ایس کو یوز کر سکتے ہیں اے ایس ٹینڈز پور ایپس ایکس انفارمیشن سسٹم سب سے پہلے آپ نے اس کی ویب سائٹ پر جاننا ہوگا جو کہ اے پی ایم ایس ڈاٹ پی کے سو آپ ایپ سائٹ پر جانگے تو یہ آپ کے پاس ویڈو آپ کے پاس open ہو جائے گی جس میں آپ نے یوزر نیم اور پاسوڈ دینا ہوگا جو کہ آپ کو آپ کے ڈی بی اینے اسائن کیا ہوگا یوزر نیم ہوں گے آپ پر انٹر کریں گے and then password آپ کے پاس اس طریقے سے سکرین آپ کے پاس open ہو جائے گی اس فرنٹ سکرین پہ آپ کے پاس کچھ چیزیں جس میں لسنگ اسسمنٹ کلاس 1 to 8 ہے ایپ سیکس آن لائن گائیڈ ہے تجوید ویڈیوز ہیں یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ پری سکول ہے میڈل سکول ہے ہائی سکول ایک سیکٹرا یہاں سے آپ ویڈیوز بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ ڈرائی پہ گوگل ڈرائی پہ ایویلیبل ہوں گی اور وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ لیفت پہ تھری لائنز ہیں ان لائنز آپ کلک کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ منیوز آپ کے پاس ڈسپلی ہو جائیں گے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ایک ایرو سے مظر آ رہا ہے اس ایرو پہ آپ کلک کریں گے سو یہاں سے آپ اس کو سائن آؤٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ اس کے بعد جو آپشن ہمارے پاس ہے وہ سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ ریجسٹریشن آپشن آپ کے لیے نہیں ہے یہ ایڈمن کے لیے ہوتا ہے جو کہ اگر نیو سٹوڈنٹس آئے ہیں تو ان کو ریجسٹر کرنا یا کسی سٹوڈنٹس کا ریکارڈ کو ایڈٹ کرنا یا ان کو ڈیلیٹ کرنا اس پرپس کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ اس سٹوڈنٹس کے اگر آپ نے اپنی کلاس کی لسٹ بنانی ہے جس میں کمپلیٹ سٹوڈنٹس کی لسٹ ہو یا آپ نے کنسولیٹڈ بنانی ہے کچھ بھی تو اس کے لیے آپ کی سٹوڈنٹس کے نیم چاہیے ہوتے ہیں سو آپ یہاں سے جو لسٹ ہے یہاں سے سٹوڈنٹ کی لسٹ وہ دونگلوڈ کر سکتے ہیں آپ سنگل سٹوڈنٹس کا بھی کر سکتے ہیں یوزنگ بے فارم فادر مدر گارڈین سینائی سی سٹوڈنٹ فائل نمبر نیم ریلیجن ایکسیکٹرہ پوری کلاس کے اگر آپ کو اس کا ڈیٹا چاہیے تو آپ یہاں سے کلاس سیلیکٹ کریں گے جو کہ کلاس ٹیچر کے لیے صرف ہے اس کو آسائن کی گئی ہوگی کلاس اور سیکشن یہ صرف کلاس ٹیچر کے لیے ہوگا اس کو آسائن کی گئی ہوگی دسپلے سٹوڈنٹس کریں گے آپ کے پاس اس گریڈز میں سٹوڈنٹ ڈسپلے ہو جائیں گے کمپلیٹ یہ آپ کے پاس ان کے ڈیفرنٹ سٹیٹس آپ کے شو ہو رہے ہیں سو ڈیٹیل دیکھنا ہے تو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں آج آج آپ اس گریڈز کو آپ ڈیفرنٹ فارم میں اس کی کوپی جنریٹ کر سکتے ہیں لائک اس کو آپ کوپی کر سکتے ہیں اس کو csvg فائل بنا سکتے ہیں اس کی آپ excel فائل بنا سکتے ہیں pdf فائل بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو یہاں سے ڈریکٹ کرنا ہو تو اس پرپس کے لئے جو کہ صرف admin کے account سے ہو سکتا ہے then added option بھی صرف admin کے account کے لئے ہی ہوتا ہے teachers کے لئے class teachers یا subject teachers کے لئے نہیں ہوگا then next option is exam exam میں آپ کے پاس first option ہے single student marks entry اگر آپ نے student marks center کرنے ہے تو اس کے لئے آپ نے class section جو class sign کی ہوگی then subject select کرنا ہوگا then assessment ہے exam assessment میں آپ کے پاس checkpoint 123 یہ middle class اور 8 class تک ہوتے ہیں اور exam میں آپ کا first term اور second term ہوتا ہے assessment میں 9 10 first year second year ہے اس assessment 123 آئیں گے س یہاں پہ assessment آپ select ki assessment 123 جتنی بھی assessments ہیں وہ آپ کے آپ پاس ہیں marks entry etc and then یہاں پہ 15 marks obtain ہیں total marks project کتنے آپ کے پاس 0 obtain marks project 0 کے پاس assist work 0 and 0 یہ جو two columns ہیں یہ term کے exam میں use ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی project marks ہیں oral کمپیوٹر سائنس پریکٹیکل ہوتا ہے یا oral یا ناظرہ اسلامیات میں وہاں پہ term کے exam میں first term second term میں آپ اس کو یہاں پہ marks enter کرنے ہوتے ہیں otherwise check points میں یہاں پہ zero marks enter کرتے ہیں and then آپ نے remarks دینے ہوں گے one word like good excellent outstanding one word remarks دے کہ اپنے آسے اس کو save کر دینا ہوگا then next option exam میں آپ کے پاس marks entry کا ہے کہ آپ marks کیسے enter کرنے ہے سب سے پہل آپ نیک class section same سے assessment یا exam آپ کے پاس جو بھی آپ نے کرنا ہے سب جیسے آپ assessment کے marks سے وہ یہاں پہ enter کر دینے ہے جیسی آپ display کریں گے تو یہ آپ کے پاس نیچے اس تحریے سے display ہو جائے گا اس first column obtain marks یعنی یہاں پہ آپ marks کے entry کریں گے یہ دونوں zero ہی رہیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ نے total marks اوپر top پہ zero لکھے ہو ہیں یہ جو تین fields ہیں یہ آپ کی empty نہیں جانی چاہیے یہاں پہ zero لازمی ہو یہاں پہ marks میں کوئی marks ہونے چاہیے اور ان میں zero لازمی ہو یہاں پہ obtain marks میں آپ کے marks اپنے enter کرنے ہوں جتنے بھی students نے marks gain کی ہیں یہ طریقے سے marks آپ نے one by one enter کرنے ہے class work اس کو چھوڑ دینا ہے اس کو بھی یہاں پہ remarks اگر one word لکھنے لکھنے تو یہاں پہ اپنے one word کے remarks لکھنے ہوں سیم آپ سر marks enter کرتے جائیں گے اور last میں آپ سکسیسولی سیو نیکسٹ option اس میں ہے delete marks آپ نے اگر marks delete کرنے ہے سو یہاں پہ delete marks option ہے سیم اس طریقے سے ہی ہم نے assessment 3 کے marks enter کی ہے ہم اس کو delete کرنا ہے تو ہم یہاں سے اس کو delete کر سکتے ہیں یہاں پہ 10 اس کے بعد ایک student کو delete کرنا ہے یا دو تین کو delete کرنا ہے اگر سب کو delete کرنا ہے تو اس پہ click کر کے آپ نے نیچے سے اس کو delete student marks پہ click کر دینا ہے yes delete it سو یہ آپ کے سارے جو marks ہیں وہ delete ہو جائیں گے next آپ کے لئے ہوں گے کہ اگر اس نے کوئی remarks enter کرنے ہے سو enter کرے گا اپنے کسی بھی term کے exam کے assessment کے checkpoint کے وہ یہاں پہ enter ہوں گے یہاں پہ اپنے marks one by one enter کرنے ہیں days attendant اور total days آپ کے لئے فیلال یہاں پہ block ہے آپ اس کو change نہیں کر marks اگر آپ سے کوئی mistake ہو گی ہے سو آپ one by one اس کو delete کر سکتے جس طریقے سے ہم نے marks delete کئے تھے اس طریقے سے ہی آپ نے جو remarks ہیں ان کو آپ نے delete کرنا ہوگا اب remarks کچھ بھی نہیں enter ہوئے ہوئے سو یہاں پہ پہ بس کچھ بھی نہیں شو ہو رہا سو اگر آپ delete کرنے ہوگے تو one یا two یا all remarks آپ delete کر سکتے ہیں next آپ کے پاس academic development EYS 2 یعنی یہاں پہ آپ جو early year education system ہے جو nursery 1 2 ان کے آپ یہاں پہ جو development remarks ہیں وہ enter کر سکتے سیم جیسے remarks ہوتے تھے یہاں پہ بھی اس طریقے سے جو چھوٹی classes ہیں ان کے اپنے remarks enter کر سکتے ہیں same delete academic development record جو اپنے academic development record add کیا ہے آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں then آپ کے پاس cdr for class EYS early year school 1 یہاں پہ آپ class select کریں گے اگر class sign ہوئی ہے EYS 1 assign 2 assign and اس کے according آپ نے اس کو fill کر نہ ہوگا cdr آپ کے پاس child development remarks cdr next is cdr cdr eYS 1 cdr eYS 2 and pre 1 کے لیے then tracking sheet delete tracking sheet etc grades entry grades entry یہاں پہ middle sections ہیں یا 8 sections use ہو رہے ہوتے ہیں like آپ nے cca marks یا listening کے یا reading کے marks enter کرنے ہے یہاں پہ grades enter کرنے ہیں تو یہاں پہ grade enter کریں گے for example یہاں پہ speaking ہے so speaking کے لیے exam term exam میں normally enter کیا جاتے ہیں so final term ہے first term ہے جو بھی ہے آپ display کریں گے so یہاں پہ آپ نے grades enter کرنے ہے grades میں آپ ka a b c d etc اس طرح کے grades آپ اس میں one by one ہر students enter کریں گے جو بھی ان کی performance کے والے سے normally speaking جو آپ کے languages کے subjects ہوتے ہیں انگle شردو ان کو assign کیا جاتے ہیں then delete grades same وہی activity کے آپ سے grades کوئی extra لگ گیا یا کوئی غلط ہو گیا گیا آپ نے کوئی اور grade غلط enter کر دی تو آپ اس کو delete کر سکتے ہیں next result آپ کا result اگر compile ہو گیا ہے یا آپ چیک کر نا ہے کس کس teacher نے marks enter کر دی ہیں تو آپ کلاس select کریں گے یہ بھی صرف class teacher کے Excel sheet generate کر نی ہے یعنی consolidated بنانی ہوگی تو اس کے لیے آپ یہاں سے result sheet پہ klik کریں گے session class next option is Cambridge exam جو جان جن schools میں O level ہے ان کے لیے یہ وہ بھی marks entry, display, delete marks, same وہی activity جو exam میں تھی O levels کے لیے بھی same وہی activity ہوگی then user اگر آپ نے password اتنا change کرنا ہے so یہاں پہ آپ old password and new password دیں گے and then update password fee چلان کچھ schools میں fee چلان کا option active ہے یہاں سے students کے fee چلان بھی آپ download کر سکتے ہیں then آپ کے پاس assignment آپ کے پاس ہے assignment میں آپ کے پاس submit assignment, return checked assignment, delete checked assignment, view checked assignment, view unchecked assignment یہ آپ کی یہاں پہ display ہو رہے ہوتے ہیں submitted assignments میں وہ assignment display ہوں گی جو آپ کو student نے submit کروا دی ہیں like covid کے دن تھے تو اس میں students online assignment submit کروا رہے ہوتے تھے تو یہاں پہ آپ کے پاس display ہو رہے تھے کہ کس class نے کتنی assignment submit کروا دی ہیں so یہاں پہ اس کے download students class subject file etc یہ ساری چیزیں آپ کے پاس display ہو رہے ہوتے تھے then اسی میں پھر آپ نے ان students کو assignment check کرنے کے بعد آپ نے return کرنی ہوتی تھی تو یہاں پہ return checked assignment, class section, term, assignment number, subject, student name اور then آپ نے یہاں پہ file drop کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد return checked assignment normally جو assignment آپ کے پاس display ہو رہی ہوتی ہے we send کرتے ہیں اور جو access کی طرف سے allow ہے وہ صرف picture کی format میں یا کسی file کی format میں like pdf یا msword کی form میں آپ یہاں پہ جو file ہے وہ upload ہو سکتی ہے یہ اس کے file کی format لکھیں یہ top and notes these file extension are allowed to be upload xls, xls, pdf, doc, docs, pptx and ppt یعنی اس فارم میں جو format ہیں وہ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں assignments اور file کا size 15 MB سے exceed نہیں کرنا چاہیے same پھر آپ delete assignment کرنا کر سکتے ہیں اگر آپ کسی student کو اپنے غلط assignment send کر دیا ہے کسی اور بچے کی تو آپ یہاں سے delete کر سکتے ہیں view checked assignment کون کون سے آپ نے check کر لیا ہے view unchecked کون کون سے آپ کی assignment check unchecked ابھی تک next is video tutorial video tutorial these students کے لئے یہاں پہ available ہوتے ہیں اب video tutorial پہ click کریں گے یہاں سے آپ نے class کس class کے لئے آپ کی video tutorial آپ نے download کرنے ہیں and then کس week کے لئے سو یہ class 8 ویڈیوز پر راؤنڈ 2 اور اس کا ویڈیوز کی ویڈیوز ہیں یہاں پہ display ہو رہی ہیں ان کو آپ download بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اپر download پہ click کریں گے تو یہاں پہ پاس download ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کسی بھی ویڈیو کو download کر کے ویڈیوز کو send کر سکتے ہیں یہ ہر سبجیکٹس کی آپ کے پاس ویڈیوز یہاں پہ available ہوں گی سو اس AIS میں جو subject teacher اور class teacher اس کے لئے یہی منیوز تھے جو کہ teachers use کریں گے اللہ حافظ thank you کہ آپ آپ پہ 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 پہ